بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور ظاہر ہے اپنے جو ورکرز ہیں جو سپورٹرز ہیں جو آپ کے ووٹرز ہیں ان کا مرال بوسٹ کرنے کے لیے ایسے بھی بیانات دیے جاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری پوزیشن بڑی تگڑی ہے بڑی سٹرونگ ہے لیکن واقعتا ہم اگر پاکستان کی جو انتخابی جو ایک ہسٹری ہے سیاسی جو ہسٹری ہے اس کو اگر دیکھیں تو ہمیشہ الیکشن سے پہلے الزامات کی بھرمار ہوتی ہے بیانات میں تیزی آ جاتی ہے نئے انتخابی بنتے ہیں پرانی دوستیاں جی ایک طریقے سے وہ حریف بن جاتے ہیں پرانے حریف حریف بن جاتے ہیں اور پھر ہم ان بیانات میں تیزی آتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن اس کا اثر اگر الیکشن سے پہلے تنگے ابھی ذرا میں بات کر لیتی ہوں مرادرہ آپ سے ہی شروع کرتی ہوں رانہ سنہ اللہ صاحب کے بیان سے اور ظاہر ہے ایسے ہی پنجاب میں جو اس وقت سیزن ہے تو سماغ ہے فاغ ہے تو اتنا کلیئر نظر نہیں آرہا لیکن اگر ہم سیاسی طور پر دیکھیں تو دون لیک کو اپنی جیت بڑی یقینی نظر آرہی ہے وہ کہتے ہیں جی سو سیٹس مل جائیں تو بڑی آسانی سے ہم ایک اپنی گورنمنٹ بلانیں گے ہمیں کسی کے اتحاد کی کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں اور کاف لیک کے لیے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے جی سوری آپ کے لیے کہا کہ ہو سکتا ہے جی کاف لیک جیسی صورتحال بنے اب مجھے بتائیں آپ لوگ دو ہزار دو والی کاف لیک ہوں گے یا دو ہزار آٹھ والی کاف لیک ہوں گے کیا آپ سمجھے رانہ صاحب کس بیان سے دیکھیں اس وقت بڑی جوش و خطابت سے باتیں ہو رہی ہیں آبویسلی الیکشن کا بگل بچ چکا ہوا ہے اس لیے سب بڑی بڑی باتیں کریں گے اپنے بوٹر کو اٹھانے کے لیے جگانے کے لیے جو سویا پڑا ہے یا ہے ہی نہیں اس لیے وہ تو بڑا کچھ اس وقت وہ کریں گے کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا جو لاہور میں بھی ان کے ساتھ ہوا کہ لاہور سے کون نکلا نہیں نکلا یا کس طرح لوگ کٹے کیے گے وہ سب کے سامنے ہیں مگر میں آپ کو یہ بتا دوں بات کہ اس وقت آپ کو ہر قسم کا پنجابی فلم کا ڈائلوگ بھی نظر آئے گا اور انگلش فلم کا ڈائلوگ بھی نظر آئے گا اور پاکستانی موویز کا ڈائلوگ بھی نظر آئے گا سب کچھ کرنا ہے جب ریزلٹ آئے گا الیکشن کا اس کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ کون کان کھڑا اچھا لیکن بھائی وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ کوئی اپوننٹ ہی نہیں ہے نا پنجاب میں نون لیگ کا یعنی آپ اس پوزیشن میں ہے یا نہیں دور دور تک ان کی نظر میں کہ آپ انہیں ٹف ٹائم دے سکیں تو آپ کی پوزیشن ہتنی ویک ہے مرادرہ صاحب دیکھیں سب یہی انہوں نے یہی کہنا ہے الیکشن ہے آپ دوسرے کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے ایٹین میں بھی یہی بڑھکیں تھیں آپ کا تو یہ پہلا الیکشن ہے نا ان کا تو پتہ نہیں چوتہ پانچوہ کون سا الیکشن ہے اس کے تو نمبر ہی کاؤنٹ کر لیں ان کا میرے کار سے سومہ الیکشن آئی ہے ان کا یہ ایک سومہ الیکشن ہے سو اس لیے میں دیکھیں صدف میں کوئی بھی بڑی بات یہاں بیٹھ کر نہیں کرنا چاہتا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح یہ لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں ہو رہی ہیں واقعی سب چیزیں ہو رہی ہیں چھوڑ دیں سب چیزیں میں سمجھتا ہوں الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے سب جا کے الیکشن لڑیں جس نے کروینس کر لیا وہ سیٹیں نکالے گا اور اس کے بعد پھر بیٹھ کے جس نے جتنی بڑھکیں ماری ہیں وہ مارے تب جب آپ کے بعد سیٹیں جیت کے آ جائیں سو پہلے بیٹھ کے یہ جرامے بازی بڑی ہونی ہے ہمیشہ ہوتی ہے اچھا یعنی کہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ سیاسی بیان بازی ہے اور جیت تو ریزلٹ کے بات ہی پتا چلیں گے بلی رکبال صاحب بلی رکبال صاحب آج آپ کی پارٹی نے شاید کوئی پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی بنائی ہے جس کے ایک لسٹ آئی کہ کون کو نرکان ہوں گے تو یہ انگیجمنٹ کمیٹی کیا سیاسی جماعتوں سے ملاقات کرے گی اور جیسے جی وائی سے لاسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تو یہ خبریں سامنے آئیں کہ ہو سکتا ہے برف پگلی ہے ہو سکتا ہے کوئی اتحاد بن جائیں تو کیا یہ اتحاد کے لیے بنائی گئی ہے دوسری جماعتوں سے تمام جماعتوں سے ملاقاتیں کی جائیں گی برشمول پی ایم ایل این پیپلز پارٹی جے ایو آئی جی یہ جو پولیٹیکل انگیجمنٹ کی کمیٹی ہے اور ادروائز بھی پی ٹی آئی بہنسیت مجموعی کیونکہ ایک سیاسی جماعت ہے تو وہ سیاسی پروسس اور سیاسی جدوجہد اور سیاسی عمل میں جو ہے وہ یقین رکھتی ہے اور اس میں ظاہر ہے سیاسی اور جمہوری جب ایک نظام جو ہے وہ اس کا رخ انتخابات کی طرف ہو تو اس میں یہ گفتو شنید اور یہ گفتو شنید کا جو سلسلہ ہے اس کا تو اندیہ تقریباً ساری سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے طریقے سے دیا ہے کہ جی ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہیں گے تو اور یہ بھی کوئی اس میں ایسی نئی بات نہیں ہے ابھی آپ اپریل کے مہینے میں چلے جائیں اگر تو پی ٹی آئی ہی کی ایک کمیٹی تھی جو کہ پی ٹی ایم کے نمائندوں سے جو ہے وہ گفتو شنید ہی میں انگیجد تھی تو کیونکہ یہ مرحلے پہ ہم ہیں اس وقت آپ کی ٹون بڑی ڈیفرنٹ ہوا کرتی تھی آپ لوگ بڑے سیلیکٹیو ہوتے تھے کہ کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا اسیمبلیوں میں جانا ہے نہیں جانا نہیں جی اس وقت کوئی ایسی اس وقت کوئی ایسی ہم نے کوئی قیدو بند نہیں ڈالی ہوئی تھی کہ ہم اس سے ملیں گے اور اس سے نہیں ملیں گے کو اگر آپ اپنی بھی آرکائیوز میں سے نکال کے دیکھ لیں ہماری اس وقت نمائند کی ایساد عمر صاحب اور فواد چودری صاحب اور شاہ محمود کتنے لیڈرز ہیں جنہوں نے پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے بات یہاں تک آ گئی تھی کہ الیکشن کی ڈیٹ پہ معاملات تیہ ہو گئے تھے بٹ لاسٹ ٹائم پہ آپ نہیں مانے آپ کی قیادت نہیں مانی تو یہ بھی تو خبریں آتی رہی ہیں بیچ میں نہیں آپ کا میں پہلے آپ کے سوال کا جو ہے وہ دائرہ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ابھی تو آپ نے سوال کیا تھا کہ ہم کس سے بات کریں اور کس سے بات نہیں کریں میں آپ کو تو اس کا جواب صرف دے رہا تھا کہ دوسری طرف میں اب نام لینے لگا تھا دوسری طرف ساکڈار صاحب بھی تھے ایاز صادق صاحب بھی تھے اور پھر اس کے علاوہ پیپلز پارٹی سے نوید کمر اور جی ایو آئی ایف یعنی کہ ساری پی ڈی ایم جماعتوں کی بلکہ ہماری تو چار افراد کی کمیٹی تھی اس طرف جو ہیں وہ زیادہ کوئی سات آٹھ نو افراد تھے جو کہ تمام جو اس وقت حکومتی پارٹیاں تھے اب اس میں کئی موقعوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بات آپ کسی قسم کے نتیجے پہ پہنچتے ہیں یا پھر آپ نہیں اگری کرتے ڈیڈ لوگ ہو جاتا ہے وہ ایک علاق بات ہے اس وقت کسی وجہ سے جو ٹائم لائن کی الیکشن کی جو پی ڈی ایم کی حکومت چاہ رہی تھی اور بطور اپوزیشن پارٹی کے ہم چاہ رہے تھے اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا سو وہ جو مذاکرات تھے وہ اس وقت ختم ہو گئے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ مستقل طور پر کوئی مذاکرات کا دروازہ بند ہے اور اس وقت کیونکہ اب انتخاب کی طرف ہم جا رہے ہیں اور میرے خیال میں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انتخابات کو یقینی بھی بنانا ہے یس سپریم کورٹ میں اس بات کا انہوں نے پلکل پتھر پہ لکیر والی بات بھی کر دی ہے لیکن آپ نے الیکشن کمیشن کا بھی رویہ دیکھا ہے الیکشن کمیشن عدالت میں بھی آ کے ڈیٹس دے دے کر پھر ان سے جو ہے بیک آؤٹ کرتی گئی ہے تو اب یہ بہت ضروری ہے کہ ایک تو الیکشن یقینی ہوں اور پھر یقینی ہونے کے علاوہ پھر ان میں جس طرح سے ہمارا آئین بھی اس کا تقاضہ ہے اور ویسے بھی الیکشن کا عمل جو ہوتا ہے اس کو شفاف ہونا چاہیے اس کو جائز اور فیر ہونا چاہیے کرکٹ پریکٹسز سے پاک ہونا چاہیے اور آج کل بلکل بجا یہ بات ہو رہی ہے کہ اس میں سب کے لیے ایک ہموار جو ہے میدان موجود ہونا چاہیے جس کو لیول پلائنگ فیلڈ کہا جاتا ہے اور اس پہ خاص طور پہ اس مان لے پہ الیکشنز کو یقینی بنانے کی حد تک اور الیکشنز میں ہر ایک کے لیے یکسا موقع ہر سیاسی جماعت کے لیے یکسا موقع میسر ہونے کے لیے خاص طور پہ اگر ہم سے کوئی ہم خیال پارٹیز ہیں تو ہم زیادہ ان سے انگیج کرنے پر ترجی دیں گے لیکن میں یہ آپ کو ارز کر دوں کہ آپ نے ابھی پی ایم ایل این کے حوالے سے اور ان کے ترجمان کے حوالے سے بتایا کہ جی وہ جو ہے اپنی انفرادی شناخت کو برقرار رکھ کے الیکشن لڑیں گے اور خاص طور پہ پنجاب کے میدان میں تو ہم بھی اس بات کے اوپر خاصے واضح ہے ہماری طرف سے کہ ہم بھی اپنی جو انفرادیت ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ اور ترجی دینا چاہتے ہیں الیکشن میں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ اگر ایک یہی ہموار میدان ہوا لیول پلینگ فیلڈ ہوئی تو بفضل خدا ہم ایک بڑی مقبول سیاسی جماعت ہیں صرف ایک معاملہ یہی ہے کہ ان اس مقبولیت کو الیکشن کے دن الیکشن کے مہم کے دوران اور الیکشن کے دن جو ہے ووٹس میں کنورٹ کیا جائے اور اس کی رکھالی بھی کی جائے پراسس کے اختتامی مرحلے تک اس سے پہلے بڑے مراحل ہیں آپ کی پارٹی سے بہت سارے لوگ چلے گئے ہیں پارٹی چھوڑ کے تو ابھی تو آپ لوگ نے یہ بھی تیع کرنا ہے کہ کون امیدوار ہوگا کس کو آپ کس سیٹ پر گھڑا کریں گے کیونکہ ظاہرہ سیٹ ٹو سیٹ بھی بٹے دار مقابلے ہوتے ہیں اور الیکشن کیمپینگ کیا ہوگی اس پہ میں آؤں گی بھلی رکبال صاحب لیکن اس وقت ہمیں تیمور تالپور صاحب نے جوائن کیا پیپلز پارٹی کے ان کی طرف چلتے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی آج بھی کل بھی کافی دنوں سے ہی بات کر رہی ہے لیول پلائنگ فیلڈ کی اور رانا صانع اللہ صاحب کی جو گفتگو ابھی ہم نے سنائی سو تیمور صاحب وہ ہی کہتے ہیں جی پنجاب انشاءاللہ ہم کلین سوئپ کریں گے ہمیں کسی اپونینٹ کی نہیں ہے ہمارے سامنے ہم بڑے تگڑے تو آپ بھی ان کے دور دور تک کہیں پہ مقابلے پہ نہیں ہے اکارڈنگ ڈو رانا صانع اللہ صاحب سو کیا پھر صورتحال آپ اپنی پوزیشن خود ہی بتا دیجئے رانا صاحب جو نے تو اپنی بتا دی آپ کی کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب تو یہ ہی کہیں گے کہ ان کی پارٹی بہت مقبول ہے پر آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ خصوصاً پنجاب میں جو اس کو یہ اپنا گھر سمجھتے ہیں وہاں پر ان کو کتنی ہارڈشپس اور کتنی پریشانیاں ہو رہی ہیں یہاں تک کہ ان کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ان کے ایمین ایز ایمپی ایز کے جو کینڈڈٹ ہیں وہ خود مانتے ہیں کہ ہم اپنی الیکشن کا کام کرنے کیلئے اپنی علاقوں میں نہیں جا سکتے لوگ ہم پر اتنا سخت چڑھے ہیں تو یہ میرے خیال سے اگر واقعی اس طرح سمجھتے ہیں تو یہ ان کی کیونکہ ان کو حقیقت کے بارے میں سوچنا چاہیے اور جو آن دے گراؤنڈ پوزیشن ہے اس کو دیکھنا چاہیے سیکنڈلی آپ دیکھیں یہ جی ٹی آئی بی جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک بلکبول جماعت ہے ان لوگوں کو چھوڑ کے جو لوگ ناؤں میں کے واقعات میں ملوث تھے تو میں ہم جو دیول پلائنگ فیل کی بات کرتے ہیں ہر کسی کے لئے کرتے ہیں پاکستان پیپل پلائنگ اپنے لئے بات نہیں کر رہی ہے ایک جنرل پرسیپشن ہے ہر کسی تو وہی اس ٹانگ اور وہی جگہ ملنی چاہیے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو کیا پنجاب میں پھر آپ اکیلے تو سولو فلائٹ تو نہیں ہوگی آپ کی پھر آپ دوسری جماعتوں کے ساتھ ابھی اتحاد بنانے کا سوچیں گے تو کون کون سی جماعت پیٹی آئی بھی شامل ہو سکتی ہماری ابھی تک کوئی ایسی باتچیت تیہ نہیں ہوئی مراد راست نے خبر دیکھتی ہے ہمارے ایسی کوئی باتچیت تیہ نہیں ہوئی ہے پر سیاست میں نو مائی کے جو لوگ جو تھے جو نو مائی میں ملوز تھے ان کو چھوڑ کر ہم کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی باتچیت کر سکتے ہیں اور ہمارے دروازے باتچیت کے لئے ہمیشہ کھلے گئے ہیں آپ کو پتا ہے صدر زرداری مانے جانے شخص ہیں جو کسی کے ساتھ بھی اچھی ڈیل بنا سکتے ہیں جو بھی ملک کے فائدے میں ہوگا اس چیز کو آگے دیکھ کے اور الیکشن کے بعد بھی آپ دیکھیں گی الیکشن کے بعد بھی ہمارا یہی صرفتہ رہے گا کہ ہم باتچیت کے لئے کھلے ہوں گے کیونکہ صدر زرداری بڑا پرمپلی اور بڑا اپل نیکہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان اور پاکستان کھل کرنا ہے اور اس کے لئے سب کو ساتھ بیٹھ کے باتچیت کرنی پڑے گی اس ملک کے مسائل ساتھ بیٹھ کے حل کرنے پڑیں گے پر ایٹ ڈی مومنٹ اپ گوست الیکشن کا ٹائم ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی جو آپ بات پر گئے پنجاب کی وہ واحد پارٹی ہے جس کا ووٹ پائنگ سارا انٹیکٹ ہے ویلکم بیک ونس اگین تیمور صاحب پیپلز پارٹی جب لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کرتی ہے تو ظاہر ہے نون لیگ جو اس وقائد ہیں نماز شریف صاحب وہ آئے آپ کی بھی بڑی خواہش تھی آپ کی پارٹی کی بڑی خواہش تھی کہ وہ آئیں ملک میں اور جس طرح پی ڈی ایم حکومت میں ساتھ ساتھ تھے ایک تعریفیں ہوتی نہیں لیکن اب جو آپ کے خدشات ہیں یہ کیسے دور ہوں گے کیا ایسا ہو کہ پیپلز پارٹی کو بھی محسوس ہونے لگے کہ جی یہ ہے لیول پلائنگ فیلڈ یہ ہیں یقصہ مباقع سب کو میں اثر آ رہے ہیں باشمول پاکستان بھی پس پارٹی بلکل میں سمجھتا ہوں کہ جو طریقے کار ہے وہ ہر کسی کے لیے برابر ہونا چاہیے جس طرح سے پنجاب میں جو پرانی ان کی آنگوئنگ سکیمز تھی وہ چل رہی ہیں اس طرح سندھ میں جو آنگوئنگ پرانی سکیمز تھی ان کو ان کے ساتھ فری میں گفٹ کر کے دے رہے ہیں گھر بنا کے ان کا کام نہیں روکنا چاہیے ان کا رائٹ ہے ان کا حق بنتا ہے جس طرح سے ہر کی فی صوبی میں اپنے آفیسرز بیٹھے میں اس طرح سے سندھ میں بہت سے سندھی آفیسرز ہیں سندھی آئی جی بہت پڑے لکھے اور ایکسپیرینس ہمارے پاس ہیں وہ لگ سکتے ہیں چیف سیکٹری ہمارے پاس بہت بیورکریٹس ہیں سندھی جو سندھ میں چیف سیکٹری لگ سکتے ہیں اگر پروٹوکول جو مل رہا ہے ایک جماعت کو ایک شخص کو اوریڈی پرائیم نیسٹر فیوچر کا پورٹری کیا جا رہا ہے تو میرے خواہد سے پھر سب کو اسی طرح سے وہی لیول پرین فیل ملنی چاہیے جب یہ ساری چیزیں برابر ہو جائیں گی جب ہر کسی کو ایک ہی آنکھ سے دیکھا جائے گا جب انصاف کا ترازو بھئی قواعد و زبابت کی تحت جو الیکشن کے قواعد و زبابت ہوتے ہیں بقاعدہ جس کے تحت آپ الیکشن کیمپین میں جی اس طریقے سے ووٹرز کے لیے کوئی پروجیکٹ شروع نہیں کر سکتے نگرا سیٹ اپ میں خاص طور پر تو آپ اس طرح کا مطالبہ کر رہے ہیں یا آپ کو سپیشل ٹریٹمنٹ جائیے دیکھیں جی ہم وہ جماعت ہے جو ہمیشہ ہر الیکشن لیول پلینگ فیلڈ سے بہت نیچے سے کھیلتے ہیں ہمیں کبھی بھی برابر موقع نہیں دیا گیا